آم ہے جی یہ برازیل سے میرے خیال میں آتے ہیں یہ دیکھیں آم کس طرح کے ہیں دیکھیں آپ اچھا جی یہ دیکھیں جی شکرگندی بھی ہے ماشاءاللہ جی تصیف ہے شکرگندی یار اے بھی میل جندی ہے اچھا چھلی دیکھیں جی کیسے اچھی پیکنگ یہ جی دو یورو کا ایک لیٹر ہے نا اس میں ہوتا ہے ایک لیٹر تیل جو ہے وہ دو یورو کا ہے اچھا یہ لیڈل مارکیٹ میں آگئے ہیں ادھر سے دودھ دہی اور کماتر شہد اور دوسری جو چیزیں یہ ادھر سے لیں گے ہم تو بھی اندر جا رہے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو پرائز کیا اور کیا سسٹم ہے ادھر کون کون سی چیزیں لیں گے اچھا تماتر اٹھا لینے پہلے لیمو یہ جی لیمو لگے ہوئے ہیں کتنے کے ہیں ایک انچاس کے لگے ہوئے ہیں جی تقریبا پاکستانی کر لیں جی تین سو کے نا 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 ہاں تین سو کے فروڈ چاڑ کے لیے لے لو جی انگور دو یورو انچاس سنڈ کے لگے ہوئے ہیں ڈائی یورو کے سٹابری فروڈ چاڑ چے مزا نہیں کر دیا ہے نا اچھا دوستو آپ کے ایک اور چیز دکھاؤں یہ جی آم ہے جی یہ برازیل سے میرے خیال میں آتے ہیں یہ دیکھیں آم کس طرح کے ہیں دیکھیں آپ کوئی شکل کوئی صورت ہے ان کی اور دیکھیں کتنے مہنگے چار یورو کا لگا ہوا ہیں چار یورو کے ایک کلو یہ اٹھا لے ایک اٹھا لوں نہ بعد میں پھر کر لیں دو اٹھا لوں چلو کتنے کے کلو ہیں جی دو ایک یورو نوے سینڈ کے پیکٹ ملے پورا ایک چار سینڈ آئیو کیلہ آگیا بنانا ایک یورو نتی سینڈ کے کلو ہیں جی کلو کے حساب سے ملتے ہیں وہ نہیں درجن والا نہیں ہے اچھا یہ دیکھیں شکرگندی بھی ہے ماشاءاللہ جی تصیف شکرگندی چلی دیکھیں جی کیسے اچھی پیکنگ کر کے ایک یورپ چیتر سینڈ کے مل رہی یہ چار سو گرام یہ والی چلی دیکھ لیں ابھی یہ ٹماٹر ڈال رہے ہیں ٹماٹر کا ریٹ ہے جی ڈائی یورو ڈائی یورو کے کلو یہ پانچ سو کے پاکستانی کلو کبھی سستے ہوتے ہیں کبھی مہنگے ہو جاتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے موسم پر جو سبزیں وغیرہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بس آج کل موسم اس طرح کہنا اس لیے میرے خیال میں مہنگے ہیں تو صحیف آج شہد دیکھیں مختلف کمپنیز کا شہد ہے ادھر یہ والا بھی ہے یہ بھی ہے اور اس طرح کا لینا جس سے یہ والا ہے ایک اٹھا ہوں اور دو دو اٹھا لو دو یہ والا ٹھیک ہے یہ نکلتا آسانی سے ہے چمچے کی ضرورت نہیں پڑتی کتنے کا یہ ہے یہ میلے وہ والا ہے تین یورو کا ہے جی تین یورو کا ہے ویسے ساڑھے چار یورو کا تو پہلے سستہ انہوں نے ڈسکونڈ پر لگایا ہوا تین یورو کی ایک ہے یہ چینی کے پیکٹ ہے یہ نہیں مہنگی ہوتی در پاکستان میں پتہ مہنگی ہو جاتی ہیں کتنے پچھتر سینٹ کی ہے تقریباً ڈیڑھ سو روپے کی نا یہ نورمل ہے ادھر جتنی بندے کی آمدن ہوتی ہے اس حساب سے کچھ بھی نہیں ہے پچھتر سینٹ کچھ بھی نہیں ہے ایک کافی کا کپ جو ہے وہ ڈیڑھ جو روکاتا ہے یہ دودھ ہے بوتل والا یہ ہاں یہ بھی اٹھا لو ہم یہ لیتے ہیں دیکھیں یہ والا دودھ صبح سیری کے ٹائم کریم اور اس کے اوپر شہد ڈال کے پراتھے کے ساتھ کھانے کا بڑا مزا آتا ہے تو پہلی سیری ہم نے ایسے ہی سالن کے ساتھ ہی کی تھی مزا نہیں تھا آرہا اس کے ساتھ بڑا اچھا مزا آتا ہے وہ چھوٹے 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 پیکٹ نہیں جڑے چھوٹے ہاں ہے والے اے ٹھیک ہے یہ جی دو یورو کا ایک لیٹر ہے نا اس میں ہوتا ہے ایک لیٹر تیل جو ہے وہ دو یورو کا ہے اچھا والا تیل زیتون کا تیل لگا ہوا ہے چار یورو چالیس سینٹ چار یورو انڈے انڈے بھی لینے یہاں وہ بڑا والا نہیں ہے ٹرین نہیں ہے ادھر نہیں ہوتا وہ ادھر ہی ملتا ہے ایک یورو سی سینٹ کے دس انڈے ہیں جی آپ دونے ڈاو نا اوپر والے ہیں اچھا اوپر والے ہیں جی ڈیڑھ یورو کے دو یہ دیکھیں ڈاو چار لیے ہیں دو پیکٹ لیے ہیں چار اس میں ٹکی ہے سابن کی اچھا جی شیمپو ٹوٹھ پیسٹ جی کول گیٹ ایک یورو نتی سینٹ کی ایک ہے لے لو دو اٹھا لو یہ جی شیمپو اٹھا ہی ہے شیمپو کتنے کی ہے دو یورو ستر سینٹ کی شیمپو ہے جی چنے ہیں جی انتالیس سینٹ کا ایک ڈب ہے بوائلڈ ہوتے ہیں یہ بوائلڈ ہوتے ہیں بس مسالہ بناو اور یہ چنے ڈالو اور بارسالن تیار چاولوں میں ڈال لیتے ہیں کبھی کبارسالن بنا لیتے ہیں اس کا جلدی ہو جاتا ہے کام بس راجمہ مل جاتے ہیں لو بیا بوائلڈ مل جاتا ہے اور دیکھیں کافی چیزیں جو بوائلڈ بھی مل جاتی ہیں اس طرح کی کالے چنے نہیں ملتے بوائلڈ اچھا جی دوستو ادھر دیکھیں باسمتی چاول بھی مل جاتے ہیں یہ دیکھیں باسمتی چاول ہیں یہ اوپر لکھا بھی ہوا ہے ایک یورو دو یورو کے کلو ہیں یہ دیکھیں اور نیچے دو کلو والا پیکٹ ہے دہی بہت ضروری ہے رمضان میں دہی بلوں کے لیے بھی رہتے کے لیے بھی ابھی جا آپ کو ڈیری پروڈکٹ دکھاتے ہیں دہی مکھن چیز یہ دکھاتے ہیں آپ کو مختلف طرح کا دہی مل جاتا ہے چاکلیٹ میں مکس دوسرا سادہ میٹھا یہ دیکھیں سارے یہ ساری ڈیری پروڈکٹ ہیں یہ سارے دہی لگے ہوئے ہیں یہ اگر وہ نہیں مل رہا تو یہ بھی ٹھیک ہے یہ جو بالٹی ہے یہ میٹھا تو نہیں ہے بس یہ دیکھ لینا میٹھا نہ ہو دوستو سمان ہم نے لے لیا تو ابھی آپ کو کاؤنٹر پہ جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے یہ سمان کتنے کا ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ایک بندے کا خرچہ جو ہے نا ادھر سو سے سو سو یورو آتا ہے نورمل دنوں میں ایک بندے کا تو آج رمضان میں تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے پچیس تیس یورو پچاس یورو زیادہ کر لیں کیونکہ بندہ جو ہے وہ تو زیادہ کھاتا ہے پکوڑے بناو فروٹ چٹ بناو پورا احتمام ہوتا ہے نا رمضان میں تو اس لئے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے نورمل دنوں میں سو سے سو سو یورو تک ہوتا ہے کئی جو ہیں اس سے کم بھی ہوتا ہے کئی جگہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کیا کھا رہے ہیں چھا جی دوستو ایک سو پانچ یورو کا یہ سمان ہے تقریبا پاکستان نے بیس ہزار پی ہے نا یہ دیکھیں اچھا جی دوستو آپ کو میں ایک چیز بتاؤں سامنے بندے جوان اپنا سمان لے کے آتے ہیں کونٹر سے نکلتے ہیں باہر کی طرف تو یہ انہوں نے باکس رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ان میں سمان پڑا ہوا یہ یوکرین میں جو جنگ لگی ہوئی ہے نا ان لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے یہ لوگ رضا کرنا رضا کرنا طور پر ادھر جو ہے نا سمان رکھتے ہیں یہ دیکھیں آٹا ہے چینی لوبیا ڈالے شا لیں اوئل تو اگر کوئی بندہ ہیلپ کرنا چاہتا ہے ان کی اگر وہ مطلب چار چینی کے پیکٹ لے ایک ہی آتا تو اگر اس کا دل لے تو ایک ادھر رکھ دیتا ہے اس طرح ہیلپ کر رہے ہیں یہ لوگ نا اچھا جی دوستو یہ سمان لیا جی سارا ہم نے سارا کچھ ادھر رکھا ہوا ہے جس میں بوشت اور دہی دودھ انڈے ہر چیز جو پہلے آپ کو دکھائی ہے تھوڑا سا ادھر پڑا ہوا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ سارا سمان جو ہے ایک سو نوے یورو کا ہے تقریبا پاکستانی اٹھتی ہزار کر لیں تو میں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی پھر ملوں گا میں کسی اور ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ